اسلام علیکم دوستو میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل پاکستان کے مشہور شہروں کی سریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سریز کی آج چھبیسویں قسط ہے جس میں ہم ازاد کشمیر کے ایک خوبصورت اور سرسبز و شاداب شہر پاک کی بات کریں گے زلہ بال جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ازاد کشمیر کا نیلم کے بعد سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے یہ علاقہ ماضی میں زلہ پنچ کی ایک تحصیل ہوا کرتا تھا لیکن انیس سو ستاسی میں اسے زلعی حصیت حاصل ہوئی اس کا رقبہ ایک ہزار تین سو اڑسٹھ مربع کلومیٹر کے لگ بگ ہے جبکہ دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تین لاکھ اکتر ہزار سے زائد نفوس پر مشتمل ہے اگر زلہ باگ کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ مزفر آباد، ہٹیاں بالا، ہویلی، پنچ اور راول پنڈی کے ازلا سے گھرا ہوا ہے اور ہندوستانی کشمیر والی سائڈ پہ زلہ بارہ ملہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر آپ نے مزفر آباد سے باگ کی طرف آنا ہو تو آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ سدنگلی سے ہو کر گزرتا ہے جبکہ دوسرا راستہ کوحالہ سے ہو کر گزرتا ہے اگر آپ نے اسلام آباد سے باگ آنا ہو تو آپ کے پاس یہاں پر بھی دو راستے ہیں ایک راستہ تھنڈا پانی اور کوٹلی ستیاں سے گزرتا ہے جبکہ دوسرا راستہ مری اور کوحالہ سے ہو کر گزرتا ہے اور یہاں پر پہنچنے کے لئے آپ کو تقریباً چار گھنٹے لگیں گے یہ شہر کوٹلی ستیاں والے راستے سے اسلام آباد سے 149 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے جبکہ راولہ کوٹ سے 46 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے انتظامی طور پر بات کریں تو اس زلہ کو پانچ تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں تحصیل باغ، تحصیل دیرکوٹ، تحصیل ہڑی گیل، تحصیل ریڑا اور تحصیل برپانی شامل ہیں اس پورے زلے کو بجلی منگلہ ڈیم کے گریڈ سٹیشن سے آتی ہے شہر اور باقی زلہ کے اندر بجلی کی ڈسٹریبیوشن اے جے کے الیکٹی سٹی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے جغرافیائی لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ ایک پہاڑی زلہ ہے جہاں سے پیر پنجال اور کوہ حمالیہ کے پہاڑی سلسلے گزرتے ہیں زلہ کی مرکزی ندیوں میں مالوانی اور مال ہیں یہاں پر آپ کے لئے ایک بڑا دلچسپ مقام حاجی پیر پاس بھی موجود ہے جو پاکستان بھارت کے بارڈر پر موجود ایک درہ ہے اور اس کی بلندی آٹھ ہزار فٹ سے بھی زیادہ ہے خوتین حضرات یہی وہ پاس ہے جس پر انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں بھارتی فوج نے قبضہ کر لیا تھا مگر بعد میں انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے پاکستان کو واپس کر دیا سردیوں میں زیادہ بلندی والے علاقوں میں برف باری بھی ہوتی ہے جن میں گنگا چوٹی، حاجی پاس، سدھنگلی، بیس بنگلہ، دھیرکوٹ اور لسڈنا وغیرہ شامل ہیں ان سردیوں میں تو برف باری باغ شہر تک بھی پہنچ گئی ہے اور ایسا تقریباً آٹھ سال کے بعد ہوا ہے زلہ کی زیادہ تر عبادی پہاڑی زبان بولتی ہے کچھ عبادی گوجری اور کشمیری زبان بولنے والی بھی موجود ہے زلہ کے بڑے قبائل میں مغل، راجپوت، گجر، سید، عباس، سدھن، آوان اور خواجہ شامل ہیں بہادری، ہوشیاری اور مہمان نوازی اس زلہ کے لوگوں کی خاص پہچان ہے خواتین حضرات یہ زلہ خوبصورتی کے لحاظ سے کشمیر کے خوبصورت ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے انیس سو ستاسی میں زلعی ہیڈکورٹر بننے کے بعد باغ ایک بہت اچھے شہر اور تجارتی مرکز میں تبدیل ہو گیا دھیر کوٹ، کہوٹا، یادگار ہڈا بری، کوٹلا ابشار، کلا باغ، سدھن گلی، نیلا بٹ، ہنسے چوکی، لسڈنا، محمود گلی، گنگا چوٹی اور درہ حاجی پیر وغیرہ زلہ باغ کے بہت اہم اور خوبصورت قدرتی مقامات ہیں لیکن اگر آپ کے پاس وقت کم ہو تو گنگا چوٹی اور لسڈنا کا لازمی وزٹ کریں کیونکہ خوبصورتی کے لحاظ سے یہ یہاں کے سب سے خوبصورت ترین مقامات میں شمار کیے جاتے ہیں اگر ہم باغ کے زلہ کی خاص فغاتوں کی بات کریں تو یہاں کا ڈرائی فروٹ، باکرخانی، کلچے اور کشمیری چائے بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں خود نظرات جنگلات کی یہاں پر بہتات ہونے کی وجہ سے یہاں پر درختوں کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں جن میں چیڑ، کیل، چنار، شیشم، ککر اور اخروٹ وغیرہ بکسرت پائی جاتے ہیں اگر ہم پھولوں کی بات کریں تو یہاں پر پھولوں کی بھی کئی اقسام موجود ہیں جن میں زیادہ مشہور زیانہ، ڈالیا، میری گولڈ، کاسموس، ڈیفوڈل، ایسٹر اور غلاب کی ڈیفرنٹ ٹائپس موجود ہیں زلہ کی جنگلی حیات زیادہ تر حویلی کے علاقے میں محدود ہے جہاں مارخور، ہمالیائی تھر، چیتے، بلی اور ریچ وغیرہ پائے جاتے ہیں زلہ کی اہم فصلوں کی بات کریں تو مکئی اور گندم ہیں لیکن بعض مقامات پر چاول، چنہ، باجرہ اور جوار کی کاشت بھی کی جاتی ہے زلہ کے مختلف علاقوں میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی دالیں بھی کاشت کی جاتی ہیں اسی طرح زلہ کی مٹی، سورج مکھی، سرسوں اور باسمتی چاول کے لیے بھی بے مثال ہے بینسیں اور بھیڑ بکریاں تقریباً ہر گر میں دودھ اور دیگر ڈیری مسنوات کے لیے پانی جاتی ہیں خواتین حضرات اگر ہم اس زلہ کی تاریخ کی بات کریں تو پنچ سمیت اس سارے علاقے پر سیونٹین سینچری سے لے کر اٹھارہ سو سنتیس عیسمی تک لوران کے مسلمان راجوں کی یہاں پر حکومت تھی بعد میں یہ علاقہ راوڑی کے راجہ فیاز طالب خان کے ہاتھ میں آیا اٹھارہ سو چھالیس میں واحدہ امرت سر کے تحت یہ علاقہ مہاراجہ غلاب سنگھ کے حوالے کر دیا گیا مہاراجہ غلاب سنگھ نے پنچ اور کچھ دوسرے علاقے اپنے بھتیجوں جن میں جواہر سنگھ اور موتی سنگھ تھے ان کو اس شرط پر دے دئیے کہ وہ کشمیر کے مہاراجہ کی رضا مندی کے بغیر کوئی انتظامی تبدیلی نہیں کریں گے کچھ عرصہ کے بعد انیس سو پینتیس سے چھتیس کے دوران مہاراجہ حری سنگھ نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور اسے جاگیر میں تبدیل کر کے یہاں پر اپنی حکومت قائم کی انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان مارزِ وجود میں آیا تو پنچ کے لوگوں نے ڈوگرا اور ہندوستانی افواج کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کر دی اور بالآخر انیس سو اٹالیس میں یہ علاقہ ازاد کشمیر کا حصہ بنا ہوتین ازرات کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح باغ شہر کو بھی دو ہزار پانچ میں کشمیر میں آنے والے زلزلے میں بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا تقریباً ساٹھ فیصد امارتیں منحدم ہو گئیں اور ہزاروں لوگ مارے گئے تھے زلزلے کے بعد نیٹو نے صفائی اور تعمیر نو میں مدد کے لیے مہارین کو اس زلہ میں بھیجا تھا اس کے علاوہ امریکی حکومت نے زلہ کے لوگوں میں واؤچر تقسیم کیے تا کہ یہ لوگ کھانا اور پانی خرید سکیں کچھ عرصے کے اندر ہی پورا علاقہ اثر نو تعمیر ہوا اور بہت جلد ترقی کی راہ پر گمزن ہوا خطین ازراتی زلہ میں بہت سے تعلیمی ادارے تعلیم کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں جن میں سویڈش انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ومن یونیسٹی باغ باغ موڈل کالج گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالجز فور گرلز اینڈ بوائز کشمیر کالج آف کامرس غنیاباد میں موجود دارالعلوم تعلیم القرآن سپرنگ فیلڈ سکول اینڈ کالج اور دارالعلوم حسنینیہ حبیبیہ کے نام قابل ذکر ہیں خطین ازرات یہ تھی ہماری زلہ باغ کی ایک خوبصورت ڈاکومنٹری امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اس کے ساتھ ہی نوید احمد فسانہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ